سن حکومت کا وفاق کے مشہود لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار وزیراعالہ سن کی زیر سدارت اجلاس لوگ ڈاؤن کے حوالے سے آپشنز پر خور سیاسی جماعتوں سٹیک ہولڈرز اور علماء سے مشاورت کا فیصلہ احساس پروگرام کے رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری نہ کس انتظامات درست ہو سکے نہ ایجنٹ مافیا کابو میں آیا سندھ اور پنجاب میں کم رقم دینے والے ایجنٹ گرفتار لڑکانہ میں پروگرام کے لیگل ایڈوائزر کی پولیس سے جھڑک اور رمضان کی چاند کی رویت کا معاملہ محکم موسمیات کے مطابق 23 اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں 23 اپریل کو ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود ہوگا سندھ حکومت کا وفاق کے مشہود لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار وزیراعلا سندھ کی زیر صدارت اجلاس لوگ ڈاؤن کے حوالے سے آپشنز پر خور سیاسی جماعتوں سٹیک ہولڈرز اور علماء سے مشاورت کا فیصلہ احساس پروگرام کے رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری نہ کس انتظامات درست ہو سکے نا ایجنٹ مافیا کابو میں آیا سندھ اور پنجاب میں کم رقم دینے والے ایجنٹ گرفتار لڑکانہ میں پروگرام کے لیگل ایڈوائزر کی پولیس سے جھڑا اور رمضان کی چاند کی رویت کا معاملہ محکم موسمیات کے مطابق 23 اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں 23 اپریل کو ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود ہوگا سندھ حکومت کا وفاق کے مشروع لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار وزیرعالہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس لوگ ڈاؤن کے حوالے سے آپشنز پر خور سیاسی جماعتوں سٹیک ہولڈرز اور علماء سے مشابرت کا فیصلہ احساس پروگرام کے رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری نہ کس انتظامات درست ہو سکے نا ایجنٹ مافیا کابو میں آیا سندھ اور پنجاب میں کم رقم دینے والے ایجنٹ گرفتار لڑکانہ میں پروگرام کے لیگل ایڈوائزر کی پولیس سے جھڑک اور رمضان کی چاند کی رویت کا معاملہ محکمہ موسمیات کے مطابق 23 اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں 23 اپریل کو ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود ہوگا سندھ حکومت کا وفاق کے مشروط لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار وزیرالہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس لوگ ڈاؤن کے حوالے سے آپشنز پر خور سیاسی جماعتوں سٹیک ہولڈرز اور علماء سے مشاورت کا فیصلہ احساس پروگرام کے رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ناکس انتظامات درست ہو سکے نہ ایجنٹ مافیا کابو میں آیا سندھ اور پنجاب میں کم رقم دینے والے ایجنٹ گرفتار لڑکانہ میں پروگرام کے لیگل ایڈوائزر کی پولیس سے جھڑا اور رمضان کی چاند کی رویت کا معاملہ محکمہ موسمیات کے مطابق 23 اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں 23 اپریل کو ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود ہوگا